جب سے پاکستان کی جو ایکانومی اس کی کنڈیشن خراب ہوئی ہے تب سے ریل سٹیٹ کے پر کافی زیادہ افیکٹ آئے اور آنے والے سائم میں سننے میں آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر مزید افیکٹ آئے گا ریل سٹیٹ کے پر مزید ایکانومی خراب ہوگی تو مزید کافی مہنگائی وغیرہ بڑھے گی اور لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ کم ہو جائے گی انفلیشن کافی زیادہ بڑھے جائے گی اب اس سیچویشن کے اندر ہمائی سے ایک امتیاز علی صاحب ہے ہم نے ہمائی سے سوال کیا ہے کہ آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ اگر ریل سٹیٹ کے اندر پاکستان میں جب اگر فرزمپل خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر کیسے حالات ہوں گے کہاں تک پائسز نیچے جائیں گی اور کیا چیزوں کی ویلیو رہ جائے گی کیا ڈیمانڈ ہوگی آئیے بات دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے ویسے تو پاکستان ڈیفالٹ کرے گا نہیں کر چکا ہے جو آپ سوچتے ہیں نا وہ ہو چکا ہے کیونکہ ہماری چیزیں پورٹ پر پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے باپ ڈالر نہیں کہ وہ منگوائے تو یہ ڈیفالٹ ہی ہوتا ہے بزنس میں نے تو جو امپورٹر تھا وہ تو ہمارا ایک اپارٹمنٹ تھا جو کہ ایک امپورٹ کرنے والی کمپنی ہے جو کہ وہ رہ رہے تھے ان کا بزنس تھا یعنی وہ اچھا کام چل رہا تھا اب انہوں نے خالی کیا ہے کہ بھئی امپورٹ ہی بند ہو گئی ہے تو اب انہوں نے کام کیا کرنا جب دیکھیں نا پچھلے کتنا مندے ہو گئے ہیں امپورٹ بند ہوئی ہے اور آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا فیلیر ہے اس حکومت کا اور جو اس کی حکومت کو سپورٹ کرنے والے ہیں یا جو پی ایم ایل این اور پی ایس پارٹی اور یہ جو چونچون کمربہ ہے وہ یہ ڈسکریٹر لینے کے لئے تھیار نہیں ہے کہ وہ یہ ہم سے مہرہ ہی نہیں ہوا اصل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت کچھ جانا وہ اکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں ویسے ٹھیک ہے اچھا اب جس ڈیفالٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک رہ گئی ہے کڑی کہ پیٹر ہمارے ہاں ملنا باندھ ہو جائے کیونکہ ہم پیٹر نہ مگوا سکیں تو وہ ہمارا ڈیفالٹ ہوگا نہیں ہم ڈیفر پیمنٹ پر سعودی عرب سے پیٹر تو لیتے رہتے ہیں وہ ایک چیز ہے جو ہماری لائف لائن چلتی رہے گی اچھا اس میں پھر قیمتیں مہنگی ہوتی رہیں گی جو بھی ہے وہ بھائی اچھا اب آپ نے بات کی کہ ویسے جو ڈیفالٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا کیا ہے ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کے جو ڈالر کام ہو جاتے ہیں نا تو کرنسی آپ کی جو آنے والی چیزیں نا امپورٹ جو ہیں وہ روک جاتی ہیں اور امپورٹ میں کچھ چیزیں امپورٹن بھی ہوتی ہیں وہ بہت ایکسپینسیب ہو جاتی ہیں اور آپ کی جو لوکل کرنسی ہے نا اس میں بہت دباؤ آ جاتا ہے تو وہ کرنسی سستی ہو جاتی ہے اب آپ نے یہاں ڈیفالٹ کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی ڈیویو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب کرنسی ڈیویو ہوتی ہے تو جو بھی نون پیریشیبل چیزیں ہیں جو بھی مطلب پروپٹی ہے سونا ہے آپ کے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو کہ سال شیمنے چل سکتے ہیں گندم ہے دالے ہیں ٹھیک ہے جو اور چیزیں ہیں فرس کہنے آپ کا انٹے ہیں جو رہ سکتی ہیں نا رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اور اس طرح کی چیزیں ہیں لکڑیاں ہیں کیونکہ اور انرجی کرائیس پیدا ہوگا تو لکڑیوں کی امپورٹنٹ ہو جائے گی تو وہ جو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ان کی قیمتیں بڑھیں گی ٹھیک ہے ڈبا روٹی کی قیمتیں گندم کی قیمتیں بڑھ جائیں گندم آ کر آپ پاس سال شیمنے کیا ہے تو وہ صحیح ہے یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں جو جس میں کوئی امپورٹٹ سٹاف ہے یا ادر وائز ہے تو وہ آپ کا بہت مہنگا ہو جاتا ہے آپ کو بہت پیسے دینے پڑتے ہیں اچھا ریل سٹیٹ کی اگر بات کریں تو ریل سٹیٹ می مہنگا ہوگا کیونکہ ریل سٹیٹ ایک بہت ایسی احساسہ ہوتا ہے نا جس میں آپ دیکھیں نا اگر کوئی قرائے پہ لے رہا ہے تو اس نے جا کے ٹینٹ تو نہیں لگانا اس نے قرائے پہ رہنا ہے اس نے کہیں سے پیسہ دے کے اس کو قرائے ادا کرنا ہے چلو وہ صدق قرائے کم کرنے پار جائے فرض کرو کوئی بری صورتحال ہو جائے اگر کوئی رہنے کا پچا ہزار قرائے دے رہا تو وہ کہیں چالیس کر دیو پینتیس کر دیو لیکن پھر بھی یہ اساسہ پیسے تو کمار ہے نا وہ تو آپ کو ملتا ہی رہے گا پھر یہ کہ جو جیسے کہ جیسے دیفارٹ کیسی صورتحال کے اندر انرجی کرائیسس ہو جاتا ہے یہ تو فیکٹریہ نہیں چلتی آپ کے پاس راو مٹریل نہیں ملتا تو آگے جو چیزیں نہیں بنتی ٹھیک ہے نا پروجیکس رکھ جائیں گے خدا نہ خواستہ انورس کے سنیریو تو اس صورت میں جو اگزیسٹ کرتی ہوئی چیزیں ہوں گی ready to move in والی چیزیں ہوں گی یا semi finish چیزیں ہوں گی ان میں تھوڑی افرٹ کر کے وہ مکمل ہو کے اگلے کوئی ہینڈوور ہو جائیں گی تو وہ اس میں فائدہ ہو جائے گا اچھا اس میں ایک point of view ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر فارجیمپل جب دیفارٹ کرے گا چیزیں پرائیسیں مہنگی ہو جائیں گی تو لوگ پھر زیادہ جو پیسے ہیں اپنے وہاں لگائیں گے جہاں پھر کی بیسک ضروری ذات ہیں وہ ریل سٹیٹ پیسے لگائیں گے کیونکہ اگر فارجیمپل لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہوگی خیال صورت میں گندم مہنگی ہوگی تو لوگ گندم خریدیں گے اور لوگ آ کے پروپرٹی لیں گے اس کے بارے میں دو صورتیں آرہے ہیں اگر کسی بندے کے پاس کیش پڑا ہوا ہے کیش تو ڈی ویلی ہونے کا بہت خطر ہے اب وہ کیا کرے ایک صورت جو لوگ کر رہے ہیں کہ ڈالر لے کے رکھ لے سونا لے کے رکھ لے یا وہ ریل سٹیٹ لے کے رکھ لے ٹھیک ہے اب میں نے بتایا کہ یہ نان پیریشیبیل چیزیں ہیں اگر ڈیفارٹ ہوتا ہے تو دنیا بھر میں ملک ڈیفارٹ بھی ہوئے ہیں دو چار سال کے بعد وہ پھر نکل کے نارملائز ہونا شروع جاتے ہیں جب نارملائز ہوں گے تو پھر چیزوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں ہوں گی بہت زیادہ ہوگی نا جب کرنسی ڈی ویلی ہو گئی تو آپ کی تو سازوں کیمت تو کہاں سے کہاں جلی جائے گی صحیح نا تو اس لیے تو ڈالرز کے اندر لوگ رکھنے کو پریفر کر رہے ہیں لیکن یہ ایک چانس ہے اگر کسی طرح پاکستان کے ڈالر لے شروع تو ڈالر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریل شیٹ اچانک شوٹ کر جائے گا مزید فنش چیزیں فنش چیزیں تو آج بھی مہنگی ہیں نا کوئی سستی تو ہے نہیں ہم نے جو اسی لاکھ تریسی لاکھ کا آپارٹمنٹ بیچا تھا وہ آب ایک کروڑ پہ کبھی نہیں کوئی بیچنے کے لئے تیار تو آپ کو سمجھ تو جس کے بعد کیش میں پیسہ ہے وہ کیش میں اگر رکھے گا تو اس کو نقصان ہوگا اتنا رکھ لے کہ دو چار شیئے مہینے کا خرچہ سال کا رکھ لے کیش میں چلو ڈی ویلی ہو لیکن ضرورت پوری ہوگی نا وہ بھی ضروری ہے کیش میں اپنے پاس رکھنا لیکن زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان کو اساسوں میں کنورٹ کریں فینش چیزوں میں کنورٹ کریں سو دیٹ کہ وہ جب بہت مہنگی ہوں گی تو ان کا وہ بچ جائے گا یعنی ان کا پیسہ جو ہے وہ جو اساسے ہیں وہ ان کے اس پر افیکٹ نہیں ہوگا جو ڈیفالٹ والا فیکٹر ہے آج دیکھیں نا اگر آج بھی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں ریل سیٹ جو فینش ریل سیٹ ہے ہر روز مہنگی ہو رہی ہیں اگر کسی اپنے پاس کیش ہے تو یہ بائنگ ٹائم ہے وہ خرید لے ٹھیک ہے نا یا اب یہاں ایک صورتحال اور ہے کہ جی پاکستان فردہ ڈیفالٹ اور کرے گا تو ڈیویلی ہوگا پیسہ تو پھر وہ اس پیسے کا کچھ کری دے گا تو ڈبل ہی کی میں تو خود ہی ادا کرنا ہوگا اگر پھر یہ شرکی ہے کچھ کیا کرے گا وہ پیسے کا یعنی یعنی آپ دیکھیں نا جیسے پانی آ گیا تو آپ کو کسی انچائی والی جگہ پر کھڑے ہونے نا یہ احساسہ اسی طرح ہے کہ وہاں ہی آپ کی سیفٹی ہے تو آپ نے پیسے کو کسی ایسٹ میں کسی آپ گندم خرید خرید کے یا دالے خرید خرید کے یا آپ کوکنگ آئر خرید خرید کے سابون خرید خرید کے تو نہیں ڈاک سکتے نا آپ نے کونسا باد میں کرینر سٹور کھول لے کہ آپ اس میں پیچ جائیں گے تو وہاں جا کے پھر تلیسٹ احساسہ ہے وہ ریل سٹیٹی ہے کہ آپ اسی میں پیسہ رکھیں گے نا کم از کم نا ہی بینک میں رکھیں گے بینک نے تو وہی دینا جو اس نے تو نہیں کہنا کہ ڈالر کے ساتھ سے آپ کو میں واپس کرتا ہوں کیوں کہ ڈالر ڈی ویری ہو گیا تو لہذا ڈیفارٹ تو ہو چکا لیکن اس کا جو وہ علاوہ ایشو پارٹ ہے نا پیٹرال والا کہ لوگ سائیکلیں نکال لیں گے گاڑیوں میں نہیں جا سکیں گے وہ شاید یہاں نہ ہو ہمارے کیس میں کیونکہ ہمیں وہ ڈیفر پیمنٹ کے اوپر ہمیں پیٹرال مل جاتا ہے وہ تو ہماری اتنی تو اس کے ساتھ ہماری معاملہ ہے کیش نہیں دیں گے وہ وہ آپ کو پیٹرال دے دیں گا کوئی بھی ملک کے چلو جی آپ چھے مینے سال گزار لو تو آپ کو وہ گھو جائے گا تو سو وہ نہیں صورتحال ہونی جو لوگ سوچ رہے ہیں ہمارے پاکستان کی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر یہ یہ بھی نا نا ایسی نہ چلتا رہے نا یہ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے زمندران کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر اپنا رول پلے کریں سید قد کارٹ کے لوگ ہوں تو وہ کر بھی لیں لیکن کہت الرجال ہے کہ ایسے لوگ کٹھے ہو گئے ہیں اوپر اوپر کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں جن کی کوئی قد کارٹ نہیں ہے جن کی جیسے ملک کتنا سفر کر رہا ہے اور اس میں جو تاپ آف دلائن ہے وہ جنرل باجوہ ہے جو کہ چبل مار کے چلا گیا ہے اور اب وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے جو چبل ماری تھی وہ میں نے اپنا جاہل پن تھا میرا تو اس کو ایسے چبل ماری تھی نقصان تو ملک کو آپ پچھا کے چلے گئے ہو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں آپ میر جاور میر صادق بن گئے ہو یہ تو دنیا کو پتہ لگے رہے ہیں کیونکہ اپنا ایک بندے نے اس طرح کا بھونڈا ڈسین کرا کے ایک شخص کو عمران خان کو نیچہ دکھانے کے لیے پورے ملک کو غریب آدمی کا جو نرلی روٹی چھین لی یہ تو پیسوں والوں کے معاملے ہیں نا ان کی تو اساسیں بڑھ جاتے ہیں غریب آدمی کا کون سوچے گا کہ جہاں فورٹی ٹو پرسنٹ تو پہلے ہی مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے تو ڈیفارٹ تو پہلے ہی کر چکا ہوگا ہے کوئی کسی کسی ریالسٹک ملک کے اندر چلو دس بارہ یورپ وغیرہ ملکوں جو پانچ شے پرسنٹ مہنگائی ہو تو وہ چیخ اٹھتے ہیں ہندوستان میں دس بارہ پرسنٹ مہنگائی میکسیمم ہوتی ہے پیدر بہتالیس پرسنٹ ہے تو وہ اس کے جو مربے لے گئے ہیں وہ جنرل باجوہ اور جو نواز شریف اور زرداری لوٹ لوٹ کرے گئے ہیں ان کا پیسہ میٹ کرے نا ان کو الٹا لٹکائیں چھتر ماریں ان سے پیسے نکلکویں اور یہ لوگوں کو ادا کریں اور یہ ملک چیل پڑے گا لیکن یہ کون کرے گا آپ نے کو بلی کے گلے میں گھنٹی کون پاندے گا یہ دکھا مگام ہے پراف دینیو دیکھنے کا بات با شکریہ